اسلام علیکم کیا حال ہیں تو آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں ہمارا پہلا ٹاپک ہے انٹرڈکشن آف بائیلوجی انڈ سم میجر فیلڈ آف بائیلوجی تو ہم اس میں تین ٹاپکس کو سٹڈی کریں گے پہلا ہوگا بائیلوجی دوسرا کا فیچر آف لیوینگ ننگ تیسری ہوگی برانچیز آف بائیلوجی تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک let's start our topic now what is biology biology کیا ہے biology is the study of living thing biology کیا ہے زندہ چیزوں کا مطالعہ جس میں کیا جو بھی زندہ چیز ہے جہاں جو جیسے کے پودے ہیں جیسے بھی آپ کو اس میں کیا نظر آرہا ہے شیٹ نظر آرہا ہے بغربنچ نظر آرہا ہے اور ایک آپ کو جو ہے پغلا نظر آرہا ہے یہ کیا ہے یہ سارے کے سارے living things ہیں پودے نظر آرہے ہیں ان چیزوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کس چیز میں مطالعہ کرتے ہیں ہم biology میں مطالعہ کرتے ہیں اور جو ان چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے وہ biologist ہوتا ہے biologist deal with the living parts of nature with the non-living thing which affect the living things in any way وہ کیا کہتا ہے جو biologist ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ایک تو وہ کہتا ہے living things کا مطالعہ کرتا ہی ہے اس کے بعد جیسے ہوا مٹی ان کو بھی مطالعہ کرتا ہے کہ یہ living things کے اوپر کیا افیکٹ ڈال رہے ہیں جیسے کہ تھنڈے علاقے جو ہیں جہاں پہ برف باری ہوتی ہے وہاں پہ کس طرح کی organism پائے جاتی ہیں گرم علاقوں میں کس طرح کی organism پائے جاتی ہیں جہاں زیادہ بارشی ہوتی ہیں وہاں پہ کس طرح کی organism پائے جاتی ہیں یہ کیا ہے یہ وہ ایک biologist انجیوں کی study کرتا ہے اس کے بعد next topic ہمارا آتا ہے features of living things living things ہمیں کیسے پتا چل سکتا ہے کون چیز living ہے living organisms are highly organized جیسے کہ آپ انسان کی example لیں انسان کتنی چیزوں سے ملکے اس کا جو structure ہے وہ بہت complex ہے highly organized ہے جیسے کہ آپ کے ہاتھ ہیں ہر چیز specific بنی ہوئی ہے کمپلیکس structure ہوتا ہے جیسے کہ ہم انسان کا تانچہ دیکھیں تو وہ کتنا کمپلیکس ہے مسجد دیکھیں تو وہ کتنے کمپلیکس بنے ہوئے ہیں اس طرح کمپلیکس structure ہے body composed of one and more cells کیا تو ہمارے اگر ہم انسانی جسم کی بات کریں اس میں 3.6 trillion cells پائے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں تو کیا ہے یہ ایک سے زیادہ cells پائے جاتے ہیں جیسے کہ ایک سے تنگل cells ہوتا ہے اس طرح ایک سے زیادہ cells پائے جاتے ہیں انسان کی جسم میں 3.6 trillion cells ہیں اب جو کیا ہے اور وہ energy produce کرتے ہیں جیسے کہ پودیں energy produce کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ living things ہوئے اس کے بعد وہ reproduce کر سکتے ہیں جیسے کہ picture number two ہے وہ reproduce کرتے ہیں اپنے جیسے بچے پیدا کرتے ہیں growing size کیا آتا ہے وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس سے بڑھا آتا ہے جوان ہو جاتا ہے تو کیا ان کا size بڑھ جاتا ہے study of embryo اس کو کیا کرتے ہیں embryology کہتے ہیں کہاں سے لے کے جب تک جو a hatch ag کی گرم بات کرنا جب تک ag hatch ہو کہ اس کے اندر سے بچہ نہیں نکلتا تب تک کی study یا human کی بات کریں تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک کی study اگر plant کی بات کریں جب تک اس کی root اور کوئی shoot نہیں نکلتی بیج کے اندر جو اس کا part ہے اس کی study کو کیا کرتے ہیں embryology کہتے ہیں physiology کیا آتی ہے study the functions of different parts of an organism کیا ہے جیسے کہ اب ہم بات کریں جیسے آپ کو picture میں ایک ہرن نظر آ رہی ہے اب یہ پاکتی ہے پاکتی ہوئی یہ اس کی جو legs ہیں وہ کیسے move کرتے ہیں کتنی speed سے move کرتی ہیں functions کھانا کھانا کھاتے ہوئی کیسے چباتی ہے ان سب چیزوں کی کیا ہے اس کی different parts کی study کو کیا ہے کس میں study کیا ہے تا physiology میں اس کو ہی اگر وہ سنتی ہے تو کتنی دور سے سن سکتی ہے یہ اس کی physiology ہے ساری anatomy anatomy کیا ہوتی ہے anatomy ہم internal organs کا متعلق کرتے ہیں جیسے کہ اگر ہم کسی جانور کو زبا کریں تو اس کے اندر کیا ہے heart ہوگا lungs ہوں گے intestines ہوں گی پانکریاز ہوگا ان سب چیزوں کا متعلق کریں گے اگر ہم مچھلی کے اندر کیا ہوگا اس کے swimming bladder ہوگا جس کو بارال نمائی structure ہوگا اس کے بعد انتریان ہوگا یہ ساری چیزیں ہم کہاں دیکھیں گے biology میں دیکھیں گے histology histology کہتا ہے tissue کا متعلق کرنا جیسے کہ ابھی یہ نیچے آپ کو ایک clomular epithelial نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہیں یہ tissue ہیں ٹھیک ہے تو smooth muscular tissues نظر آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں کہ کیا ہیں یہ tissues ہیں جیسے کہ اب انسان کی بات کریں muscles کے اندر tissue ہیں تو different tissues کا متعلق کرنا ہماری جو skin ہے وہ ایک tissue ہے تو ان سب چیزوں کا متعلق کرنا کیا ہے وہ histology ہے پلینٹالوجی پلینٹالوجی کیا ہوتی ہے study of fossils وہ والا بندہ وہ جس میں کیا کیا جاتا ہے ایک بندہ کس چیز کا متعلق کرتا ہے fossils کا متعلق کرتا ہے fossils کیا ہوتے ہیں یہ ایسے جانور پہ جو آئے سے لاکھوں سال پہلے پائے جاتے تھے کلوڑوں سال پہلے پائے جاتے تھے کیا ہوا آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گیا ہے ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ زمین کے نیچے دب گئیں ٹھیک ہے بعد میں ہم جب ہم انسان آئے تو ہم نے کہا کہ زمین کھوتی اس کے نیچے ہمیں کوئی ہڈیاں ملی ہیں ہم نے کہا یہ تو جیپ طرح کی ہیں ان کو کیسے study یہ کیا کس چیز کی پھر ہم نے ایک نئی study جات کی جس کو کہتے ہیں پلینٹالوجی کرتے ہیں اور جو study جو کہاں سے جو والدین سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں جنیٹک کریکٹر کو کہتے ہیں ان کی study کیا کہتے ہیں جنیٹکس zoo geography study of distribution of animals in different regions of earth کیا ہوتا ہے اس میں کیا کہتے ہیں zoo geography میں جیسے کہ میں نے شروع میں یہ آپ کو بتایا تھا اس میں کیا کون سے جانور کس اریا میں رہتے ہیں ٹھیک ہے برف والے اریا میں کون سے جانور رہتے ہیں خوش جو گرم علاقے ہیں وہاں پہ وہاں پہ افرکہ میں پہ کیس طرح کے جانور رہتے ہیں جو درمیان میں لےên علاقےثر ہے وہاں پہ کیس طرح کے جانور رہ سکتے ہیں پانی کے اندر کیس طرح کے جانور رہ سکتے ہیں تو پھر پانی کے اندر بات کریں کوئی بات کریں کس طرح کی جانور رہتے ہیں جیسے سارے study پہاں نہ ہوتے ہیں یہ zoo geography میں ہوتی ہے molecular biology study of the molecular structure of an organism and their environment Ley graduating بلجی میں کیا کہتے ہیں ہم structure کی study molecular structure study کرتے ہیں اور اس کا environment جیسے کہ اگر ہم انسان کی بات کریں اس کے cells ہیں ان کا structure کیسا ہے وہ کس طرح کے environment میں رہتے ہیں ان کے پر پانی کا کیا factor ہے salt کا کیا factor یہ ساری جب study کریں کس میں ہم کریں گے molecular biology میں کریں گے ecology ecology کیا ہوتی ہے the study of the relationship between organism organism and their environment کیا ہوا ecology میں میں relationship چیک کرتے ہیں کہ organism اور اس کے environment کے ساتھ اس کا کیا relationship ہے جیسے کہ hidden جو کس جگہ پر پائے جائے گی جہاں پہ گھاس ہوگی یا جھاڑیاں ہوں گی کیونکہ اس کی خراق ہے اس کا جو کیا environment کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے کس طرح کے پھر کس طرح کے temperature پہ پائے جائے گی کس طرح کی زمین پہ یہ ساری چیزیں کہاں کس میں study کی جائیں گے ecology میں study کریں گے سمپل اس کو ہم کہا دیتے ہیں this study of ecosystem is called ecology microbiology bacteria وغیرہ کی study جو study of the microorganism bacteria viruses fungi یعنی یہ ساری جسمیں study کی جسمیں study کرتے ہیں microbiology میں کہتے ہیں وہ والی چیزیں جنہیں ہم آم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اس کے ساتھ جازت دیں یہاں پہ ہمارا topic ختم ہوتا ہے اللہ حافظ